سفرناک میں آج ہم بات کریں گے تحصیل میلسی کی میلسی زلہ بہاڑی کی ایک طویل و عریض تحصیل ہے حالانکہ قطع ورید نے اسے اپنے اصل سائز سے تقریباً نصف کر کے رکھ دیا ہے لیکن یہ آج بھی وسیع و عریض ہے سرسبز و شاداب ہے دریائے ستلچ کے کنارے واقع ہے اپنے تاریخی اور تہذیبی ورثے کے ساتھ ساتھ کپاس کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے آج ہمارے ساتھ امتیاز حسین امتیاز صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ سفرناک کے حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اور کریزی کرتے ہیں مختلف کتابوں کے خالق ہیں ان کا تعلق ویسے خوشحاب سے ہے ہم وجہ تصمیع کے حوالے سے یا ایک آدھ چھوٹی سی تعرفی بات تحصیل میلسی کے بارے میں ان کے موہ سے بھی سننا چاہیں گے جی جناب یہاں گیارہ سو بانوے ہجری میں ایک قوم تھی ملی آستہ آستہ اس ملی قوم کی وجہ سے یہاں اس علاقے کا نام میلسی پڑ گیا معاف کیجئے گا یہ جو یہ تو پرتوی راج چوہان کے جو ساتھی تھے جو غوری سے شاہبودین غوری سے شکست کھا کے گئے واپس ان لوگوں نے میلسی کو آباد کیا تو یہ ملی ہوئی تھے یہ راج پیٹو کا ایک کلین ہے بالکل آپ کی بات بجاہ فرمائی آپ نے کہ وہ لوگ وہاں سے جب شاہبودین غوری سے شکست کھا گئے جی تو پھر انہوں نے اس علاقے کا رخ کیا تو یہ علاقہ انہوں نے آباد کیا تھا ملی نے اور انہیں کی وجہ سے اسے ملسی کہا جانے لگا ہے اگر گال ہو گئی سچی جی اگر نا بولنا ٹھیک ہے مچوب کی طرح ہو گئی نیامتا صاحب ہے نا نا کی طرح ہے کوئی علمی نکتہ آئے گا تو میں وہ آپ اپنا دخل در ماکولات کرنا بند کرے آلو آگیا جی آجی پھر ماکولات فلاکولا ہے اور آج بیمار ہے نا نالتکہ سٹنے جائے ماکولولات میرے دھپائی امتیاز صاحب پتہ نے پیدل آئے نا تھکے تھکے لگ رہے نا آگے آن دے آن کاندھ چیوی بھجی امتیاز صاحب نے دو کھنٹے گارڈنو پڑھوسر سمجھے لے ویسے آفتاب بھائی یہ ابھی جو پروفیسر نے بیچ میں پوری تھی آپ کس حد تک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں پروفیسر صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ پرتوی راج چوہان کے دور میں اس شہر کو اثر نو تعمیر کیا گیا یہ دوبارہ آباد کیا گیا تھا لیکن سر ہم بات کر رہے ہیں اس کی وجہ تصمیہ امتیاز صاحب نے جس طرف نشاندہی کی ہے نا وہ ملی قبیلہ پتہ ہے کب سے تھا یہاں پہ جب سکندر کی فوجیں اس علاقے میں آئیں تو ملیوں کی حکومت تھی یہ علاقہ ملیوں کے انڈر تھا سر میلسی نہ ہوئی ہے نہیں انہیں توڑے ہاں بھی جارے ہیں شجاباد کو تھوڑا سا والیم دینے کے لیے حجم دینے کے لیے بیچارے میلسی کی کٹوتی ہو تیری حتیٰ کہ کروڑ پکا کو مزید تگڑا کرنے کے لیے میلسی کو کٹا گیا باوجود اس کے پھر یہ لیکن پھر دیکھ لو کہ آج بھی میلسی ساؤت پنجاب کی بہت بڑی تحصیلوں میں سے سارے تھے کوئی ودیہ کوئی جڑا ہے یہ میلسی چھے بے شمار جگہ ہیں تو وہ سے چھوڑی کرنے کیا ایک جگہ ہے جللہ جیم سارے تھے پیوزہ پترے تھے نو لاب بڑھ جللہ جیم یہ پندرہ سو چھانوے میں قصبہ آباد کیا گیا تھا جللہ جیم کے نام سے حکیم جلال الدین ہے جللہ جیم صاحب دیکھیں خوبی ہے جیم جللہ جیم صاحب دیکھیں یہ حکیم صاحب ہے حکیم جلال الدین جللہ جیم وہ جگہ ہے اس کی خوبی ہے کہ ہے چھوٹا سا قصبہ لیکن سارا مفصل ہے کلا بند ہے اس کے گرد فصیل ہے شہر پناہ ہے اس کے گرد یہ آپ کو کہاں ملے گا جیسے مان سہرہ ہے یہ چیزیں جن میں مماثلت ہے جیسے دیپالپر ایک چھوٹا سا شہر ہے سارا کلا بند پھر ایک اور قصبہ ہے فتح پر اس کی کیا خوبی ہے سر یہ ایک قدیم قصبہ ہے اور اکبری دور میں جوئیہ خاندان کے انڈر تھائی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر ایک سو تیس مساجد اور ایک سو بیس کوئیں ہیں تو میرا خیال ہے مساجد اور کوئیں ہی ہیں یہاں پر آبادی تو نہیں ہوگی کیوں اس کی کیا لوجک ہے اس دور میں گھر گھر کے اندر کوئیں ہوتے تھے ہمارے پنجابی میں اس کو کھوئی کہتے ہیں کھوئے کو کہتے ہیں کھوئی جو عام طور پر گھروں میں گھروں میں کھوئی دا پانی گرمیاں چینا تھنڈا ہوندہ ہے یقین کا رہا ہے یہ دو جن نانی تھی نہیں ہو نی نانی میری کار دی اندر دی پانی میں چھو یار سارے کام تم نانی بیچاری سے لیا کرتے تھے خود تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں باقی سارے سارا خان دن جڑا سی نا اپاہائی سی صرف نانی ہے نا دی فنکشنل سی اے فنکشنل ہے نے فنکشن دو کیا ہی تو فنکشن سے ہی ہوتا ہے نا نانی جی دبائی بھی جائیں دے سان کیا یہ کیا اچھا آگے آئیں کوئی اور شہر بھی بتائیں اور شہر سردار پر جنڈیر کوئی آسان شہر نہیں آکھر یہ آسان ہی ہے یہ انہیں سو ترے سٹھ میں آباد کیا گیا اور اس شہر کی پہچان جنڈیر لائبریری ہے بہت شاندار زخیرہ ہے کتب کا لیکن انفورچنیٹلی اس کی اب نگہ داشت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے دوسرا پبلک ایکسس نہیں ہے پھر ملسی سے اکیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے کرمپور اسی تحصیل کا حصہ انتیازہ تو سی پہنے آقلال ہو کہ اصل کام شروع ہو گیا یہ کرمپور کی وجہ شہرت کرمپور کی وجہ شہرت کو اور ہونا میری ذاتی ریورنس اس کے لیے اس لیے ہے کہ یہ میرے موسٹ فیورٹ جنرل نے اس کو آباد کیا تھا جنرل شہر شاہ سورین پھر ہے جناب موزہ ملک واہن اسٹابدان آجی نہیں یہ اس مسجد کی وجہ سے مشہور ہے جو اورنگزیب کے دور میں تعمیر ہوئی اور اپنے فن تعمیر کی وجہ سے آج بھی پہچانی جاتی ہے سانوں سے دریائے بھی دے ہے نا ہیڈ وہ تھلوں دی جا رہے ہیں کتوں دی جا رہے ہیں ہاں جی وہ ہیڈ وہ سائفن ہے ملسی سائفن وہ دریائے ستلج کے نیچے سے آئے 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 نہر گزرتی ہے اور سائفن ہو کے اوپر نکلتی ہے باہر وہ واقعی بڑا آئیڈیا جی کسے تھا واہ سائفن جس کا آئیڈیا اس کا نام سائفن تھا یہ لاہور میں سائفن نہیں ہے رافی سائفن ہاں جی آئے جی تو جگہ جگہ پہ سائفن مشہور ہیں پھر فتح پر میں ہی ایک اور مندر ہے جسے شیو مندر کہتے ہیں انتیازہ جنہی تسی گال کیتے ہیں تسی فون تے بھی دارت سارے نہیں وہ اپنے گیسٹ آئے گئے تو میں سیر بھائی سمجھ رہے ہیں ہمارن کے بھی تینوں میں انہوں نے وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تکلپ کیتا ہے لیکن اب یہ آیا کریں گے مارے پاس اکثر ریسٹ کے لیے اچھا میں پھر تمہیں بتا رہا ہوں کے گزشتہ دس سال کے دوران اس ہوتے رہے ہیں یار پلیز میری بات سننا میں نے مختلف علاقوں شہروں قسموں تحصیلوں ان سب پہ جو ریسرچ کی اور بہت سو کو کام پہ لگایا ان سے مدد لی اور خود بھی کافی اور کریزی کی لیکن میں انہیں بیسٹ قرار دیتا ہوں اچھا جی انہیں سو ستائی دوسر میں یہاں ریلوی سٹیشن قائم ہوا اسے پاک پتن لودران لائن کے ساتھ اٹیچ کیا گیا یہاں پر چار دروازے بڑے مشہور ہیں ایک ہے بیکہ نیری پھر ہے لوہاری دروازہ اچھے بھی آجی ہاں جی وہاں بھی ہے ملتانی دروازہ اور ایک ہے کہروڑی دروازہ اب صاحب صاحب یہاں کے مشاہیر کی بات رہ گئی مشاہیر میں تاریخی اعتبار سے فتح محمد جوہیہ ایک اہم شخصیت ہے لیکن سیاسی طور پر سعید احمد منحیس مشہور شخصیت ہے میاں ممتاز کھچی پھر ایک ایسی شخصیت جس کا نام لینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں بہت کم بیروکریٹس ہیں موجودہ بیروکریٹس جو آپ کے دل کو پسند آئے بہت اچھے لگے اسی شہر کا سپوت ہے میاں مشتاک جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں سیکرٹری ہیں کمال آدمی خوف خدا رکھنے والا لوگوں کا درد محسوس کرنے والا اور پھر فوق وزڈم میں گندہ ہوا اللہ جواب آدمی پھر شائروں عدیبوں اور صحافیوں کے حوالے سے دو نام ہیں عباس تابش بہت اندہ شائر ہیں نئے شوراں میں اور میاں عابد رپورٹر ہے جیو کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کی جنم بھومی بھی ملسی ہے حضور کافی کھجل کر چکے ہو جی اب صغاتیں بتاؤں ملسی ہے اندائی بھی نہیں کرنا تم نے کچھ کھانی ہے وہاں کی چیز میں دس سو میں نے اسے نیڑے پیندہ ہو ساتھ بندہ کیسے لے کھائی لے اچھا جناب یہاں کا خصہ ہے وہ کھانا میں اس کو چکو کہتے ہیں اور وہ چکو کیوں ہے کیوں جی اس میں سے آوازیں بڑی چی چی کی آوازیں آتی ہیں وہ چکتا چلاتا ہے اچھا جناب کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آئیں شکریہ فیدہ بازار ایک جگہ ہے وہاں کا فالودہ نہاچ چاندار اگر ہاں جائیں تو فالودہ ضرور کھائیں آہ خوشا با میں پانچ کھانی اور تسی فالودہ پیالے جنی پونڈا ہاں جی چوڑی نہیں چوڑی نہیں ہو جڑا مٹکا نہیں ہوندہ بڑا دسی وہ مٹکا نہیں ہوتا مٹی ہوتی ہے اس کو مٹی کہتے ہیں بینا نو کی پتا پڑا چینی دا پیالا ہوتا سفیج یہاں آئے 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 ہوتے جو پیئی ہوئے سیمیاں ہوتے کھویا آئے شربجیاں پاک سیمیاں کون ڈالتا ہے فالودے میں اوہ دے جی کی ڈبل بیٹ پونڈے ہیں لچا لچا کہتے ہیں سار اوہی جڑیوں مہدے دی بنی اندھی ہے لچا ہی ہوتا ہے سیوہیاں اور چیز ہوتی ہے لچا ہی کہہ دے کیوں چھتر نال میں نو بھی بہتا ہے چلو لچا ہی سائی چٹ دو اس گال نو لیچو بے سیچم مہدے نال جنر اور کیا اور کیا کہ اور کچھ تم نے ڈالا ہی دی وہ سارو دے جو پاندے نے اپنا کھوپرا جیاں کلفی باقی چیزہ نے جیب چپا لے گی نمکین چیز کوئی نہیں کادلی سانو ڈیڑھ کے ڈا کھجل کی تا میں بیٹھے دے فلو دے دا پیالا لے دے چاہ روٹیاں لے پتی نظرات کر لیتے ہیں